تین مہینے کے بعد کی ایس ایم ڈی پرانی ہو چکی ہے جو کی بابا بالو گیا سے میں نے لائی ہوئی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بابا آٹھ سو پچاس ایڈی ہے اور اسے اب چیک کرتے ہیں کیسا ہے ریسپونس اور اس کی کیسیٹی کیسی ہے اور یہ کیسے ورک کر رہی ہے تو ابھی میں اس کو ورک جو کرنے والا ہوں آئی سی پر ورک کروں گا میرے پاس ایک سیمپنگ کا تیر سڑ بارہ موبائل ہے جو کی ڈڈڈ ہے تو یہ فون ایکشل میں جو پرانے فون ہوتے ہیں انڈرائیڈ جو ڈڈ ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہارڈی ور پرابلم کی بھی اسے ڈڈڈ ہوتے ہیں ان میں آئی سیوں کی پرابلم آتی جو کہ اس میں پاور آئی سی کی پرابلم ہے اور اس کی پاور آئی سی ریموف کر کے دوبارہ سے لگانے والا ہوں اور جس میں سے کہ میں ایک پیشٹ اور ایک ٹیوزر کی مدد اور یہ ایس ایم ڈی کی ہیلپ سے ریموف کروں گا آئی سی کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس فون میں کی آئی سی کو یہ مسین کیسے ریموف کرتی ہے اور اس فون میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں ورک کرنے میں تو آپ لوگ اس پورے ویڈیو کو دیکھیں اور اس ایس ایم ڈی کا ریسپونس دیکھیں گا تو جو میں آپ لوگوں کو یاد دلوا دیتا ہوں کہ میں جو ٹمپریچر رکھتا ہوں کتنا رکھتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی جو اس کو مینوال پر میں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ 409 ٹمپریچر ہے اس کا اوکے 400 تکر دیتے ہیں اور جس کی ایئر ہے وہ 2 پہ ہے 2 پہ اس کی ایئر کافی ہے اور اب میں کرتا ہوں ورک سب سے پہلے اس فون کو اوپن کر لیں گے اور اوپن کرنے کے لئے جیسے سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ اسکروز اوپن کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے اسکروز کر لیتا ہوں اوپن اور اور اب اس کی یہ ریموو کرتے ہیں کور جو ہوتا ہے بورڈ کا میٹل کا ہوتا ہے اور جس کی پاور آئیسی ہوتی وہیں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کونسی ہے یہ ہے پاور آئیسی اس کو ریموو کر کے اور دوبارہ سے لگائیں گے آپ لوگ ایک چیز کا دھیان دیئے گے اس میں نیسان لگا ہوتا ہے کہ کس طرف سے کس طرف لگانا ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نیسان نیچے طرف ڈاٹ اس ڈاٹ کو آپ لوگ تھوڑ سا مائن کر کے فون کو کھولیے گا یا آئیسی نکالیے گا نہیں تو کچھ بار کنفیزن ہو جاتا ہے کہ آئیسی کس طرف سے نکالیں اور کس طرف لگے گی اور جو میں اس کو آئیسی کو ریموو کرنے کے لیے پیشٹ یوز کروں گا بی جی اے سولڈنگ فلکس پیشٹ ہے آپ لوگ اسے اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو پرچیج بھی کر سکتے ہیں آن لائن کی لنک میں جا کے بسط سے پہلے اس کو آئیسی کے نیچے ڈال دیں گے پیشٹ سے کیا ہوگا جو اس کا سولڈنگ راگہ ہوتا ہے جس کی نیچے لگا ہوتا ہے جس کی جریعے چپکا ہوا ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے پگھل جائے گا اور اس کی بال خراب نہیں ہوں گی اور پی سی بی کو بورڈ سے باہر نکال لیتے ہیں فریم سے اور اب کرتا ہوں آئیسی کو ریموو اس ایس ایم ڈی کا جو اچھا فیچر ہے اس سے آپ کے پلاسٹک کے پارٹ جو ہوتے ہیں بورڈ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی تھوڑا فا ہارڈ پلاسٹک ہوتی وہ جلتی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مفقل سے 3 سے 4 سکنڈ کے اندر آئیسیو ریموو ہوگئے آئیسیو جب آپ نکال لیں تو آئیسیو کو آپ کو ترانت ہی کہیں رکھئے نہیں مطلب ادھر دھر نہیں تو اس کے نیچے کی جو بال ہوتی ہیں وہ خراب ہو جائیں گی اور جو اس کی نیچے والی بال ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سیف رکھنا ہے اور اوپر والی جو بال ہوتی ہیں انہیں بھی بکوز اس سے کی مجھے ان کو ریبالنگ کرنے کا جھنجٹ نہ رہے اس وجہ سے میں اس میں ایسا کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو پاس سے دکھاتا ہوں کہ اس کی بالیں ایک دم سے سیف ہیں کوئی بھی بال سوٹ نہیں ہے یہ ایک منٹ رکھے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے والی جو بال کی گولی ہے وہ ایک دم سے برابر ہے اور آئیسی کی بال کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئیسی تھوڑا سا نیچے طرف چمکیلی ہے اس کی جیسے اتنی صاف دیکھ نہیں رہی اب اسے کرنا کیا ہے اسے اچھے طریقے سے ساف کروں گا ایک بار میں اور ساف کر کے دوبارہ سے پیش لگا کہ اسے ایسے ہی لگاؤں گا بینہ ریبالب کیے ہوئے اور دیکھتا ہوں کی کیا ہوتا ہے آئیسی اور پی سی بھی کو ساف کرنے کے لیے میں ایک کورٹن کا استعمال کروں گا جس میں کی میں نے لگایا ہوا ایسی ٹون اور اسے پی سی بھی کو اچھے طریقے سے ساف کریں گے اسے کی ایک بھی کچھڑا رہنی جانا اچھے طریقے سے ساف کر لیں کئی بار کیا ہوتا ہے آئیسی جو فیلڈ آئیسی نہیں ہوتی جیسے کس کے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سی پیو دیکھ رہے ہوں گے اور ریم دیکھ رہے ہوں گے یہ سیلڈ ہیں تو ان کے نیچے کوئی بھی پرابلوم ایسی ہوتی نہیں کچھڑا چلا جائے یا سورٹنگ ہو جائے اتنی ایزلی نہیں ہوتی پر جو آئیسی اوپن رہتی ہیں جو کی سیلڈ نہیں ہوتی ان میں پرابلوم آ جاتی کہ ان کے نیچے کچھ نہ کچھ کچھڑا بچڑا چلا جاتا ہے جس وجہ سے یہ بال ان کی تھوڑا فر چھوڑ دیتی ہے آئیسی سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فون کبھی کبھی ڈیڈ ہو جاتا ہے کچھ کچھ پرابلوم آ جاتی ہیں فون پر اب ایسے ہی آئیسی کو بھی ساف کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ بہت پتلی اور چھوٹی آئیسی ہے ایسی آئیسیوں کو ٹیوزر کی ساہت تھوڑا سا آرام سے پکڑیے گا نہیں تو کئی بار آئیسی کریک پریک بھی ہو جاتی ہیں ٹوڑ جاتی ہیں پھر وہ اس سے فون صحیح نہیں ہوتا اس کے لئے چیز آپ لوگ دھیان دیجئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے وہ آئیسی اچھے طریقے سے ساف ہو چکی ہے اور پی سی بھی ساف ہو گئی ہے اب میں اس میں دوبارہ سے اس آئیسی کو لگاتا ہوں فون پہ اب لگانے کے پہلے آپ لوگ کو وہی چیز کا دھیان دینا ہوگا جو میں نے بتایا تھا کس کے آپ لوگ نیسان دیکھ لیے گئے کس طرف تھے جیسے کہ جو میں نے بتایا تھا کہ نیچے طرف اور کس سائیڈ میں تھا اُف کو بھی دھیان دینا پڑے گا اُف ہی طرف پہ لگانا ہے اُلٹی سی دھی آئیسی اگر آپ لگا دیں گے پیسٹ جرہ سا ہی بس لگانا ہے جسے کی جیادہ پیسٹ نہ ہونے پائے جیادہ جب پیسٹ ہو جاتا ہے تو اسے آئیسی اِدھر اُدھر ہو جاتی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی پیسٹ کی لیکویڈ جب پگھلے گا پیسٹ ویسے دو نیسان بھی بنے ہوتے ہیں آئیسی کو ایک دم پرفیکٹ لگانے کے لیے جیسے ایک نیسان اِدھر ہے اور ایک نیسان اِدھر ہے اور ایک نیسان یہ جیس نیسان کے برابر سے مطلب کس طرف سے لگی ہوئی تھی اس چیز کو دھیان دینا ہے اب میں ایس ایم ڈی سے ہٹ مارکی سے کرتا ہوں فکس آپ آئیسی کو نکالنے اور لگانے کے پہلے فائر پروپ ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں جو آئیسیاں اس کے آس پاس میں جیسے ایس ایم ڈی کی ہٹ کی وجہ سے اگل بگل کی آئیسیاں ڈیمیج نہ ہو اس کے وجہ سے میں فائر پروپ ٹیپ لگاؤں گا جو اس کے بگل میں آئیسیاں لگی ہوئی ہیں جیسے کی یہ سی پیو ہے اس پر لگا دیتا ہوں کیونکہ ایک دم سے پاس میں یہ مطلب اس پر ہیٹ نہ لگے اور اس کی ہیٹ کی ایسے خراب نہ ہو اور اب ایس ایم ڈی کو تھوڑا سا دور رکھتے ہوئے کیونکہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آئیسی ہلکا سا ہل رہی ہے جی پیشٹ پک لے گا تو آئیسی ہلے گی اس بیئے سے تھوڑا سا آپ لوگ پریکٹیس جب کریں گے تو تھوڑا سا ہو جائے گا اسے آپ لوگ ہلکا سا ٹیوزر کی مدد سیلپ سے پکڑ بھی سکتے ہیں آئیسی کو ہلکا سا ہلکا سا ہل جائے گی چیپک جائے پھر آپ ٹیوزر ہٹا کے ایک دم آئیسی جو پر ہلکا سا ایسے ایس ایم ڈی کو چاہے تر بھومائیں گے آئیسی ہلکا سا ہل جائے گی جب آئیسی ہل جاتی ہے تو وہ بورڈ میں بیٹ جاتی ہے اب موبائل کی چیک کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو سب سے پہلے سورٹنگ کی کہیں موبائل سورٹ ہے تو نہیں ہوگے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئیسی جب غلط طریقے سے لگ جاتی ہے تو موبائل سورٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے موبائل کی سورٹنگ کو چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو ایک نرطا سے میں کیمرے کو شیٹنگ کر لیتا ہوں بیٹ میں لے آؤں گا یہ اور اب اس کے بیٹری کنیکٹر سے چیک کریں گے اس کی سورٹنگ کو ایک پوائنٹ اس کا گراؤنڈ پر رکھ دیں گے کہیں پہ بھی اور یہ بیٹری کنیکٹر پر مائنس ہے چیک کریں گے مائنس ہی ہے کیا ہے بیپ بج نہیں رہی ہے اس کی اپسیٹ ہو گیا ملٹی میٹر اب اس کا ایک گراؤنڈ دے کے اور ایک گراؤنڈ جی گراؤنڈ برابر آ رہا ہے بی ایس آئی بھی آئی پاور بھی آ کے چلا گیا مطلب سورٹ نہیں ہے اب مین ترفیجک کرتے ہیں کس کی سپلائی کیسی ہے دیکھ رہے ہیں برابر بلٹے جا رہا ہے 3.78 مطلب کہ ایک دن صحیح ویلیو ہے پلاس والی سپلائی کی اب چیک کرتے ہیں یہ فون آن ہے یا نئی ہے ان ساری جنگوں کو کنارے رکھتے ہوئے بورڈ پر لگائیں گے پی سی بھی کو ایک چیز بتا دوں آئی سی آئی سی کا جب آپ لوگ کام کرتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس ایسے کوئی بہت پرانے فون آتے ہیں تو جروری نہیں ہے کہ ہر بار فون آپ کا آن ہی ہو جائے یا کوئی فون آپ پیپیر کر رہے ہیں تو بنی ہی جائے اس چیز کا بھی آپ لوگ بھیان دیئے گا اس کے لیے بھی ہم لوگ چیک کریں گے ایسا سے پہلے بیٹری کا بولٹیج بھی چیک کرنا ایک بہت جروری چیز کئی بار بیٹری کا بولٹیج بھی کم رہتا ہے تو ابھی فون آن نہیں ہوتے ہیں تو بیٹری کا بولٹیج چیک کر لیتے ہیں 324 ابھی مجھے تھوڑا سا اس کی بیٹری کو بوف کرنا پڑے گا یا فون کو چارج پر لگانا پڑے گا تو ابھی میں پہلے فون کی بیٹری کو چارج کرتا ہوں فون کو ابھی میں اس کا فریم لگاتا ہوں ہڈڈی اس کی جف کو بولتے ہیں اور اس میں بیٹری کو اور چارجر کو لگا کے رکھ دیں گے اگر فون چارج ہونے لگ جائے گا تو آٹو سبحابک سے بات ہے کہ فون آن ہی ہے بٹ ابھی تو دیکھیں ڈشچارج یہ ہے بیٹری 3.5 کچھ بتا رہا تھا ابھی میں اسے چارج میں لگاتا ہوں اور چارج میں لگا کے تو تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرتے ہیں ابھی بیٹری دم پہ ڈشچارج ہے تو قریب 2-3 میٹ کا ویٹ کریں گے آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اس ویڈیو کو آپ لوگ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فون اب چارج ہونے لگا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ ڈیڈ فونوں کو ریپیر کر سکتے ہیں بٹ فونوں میں آپ لوگ کو فائنڈ کرنا بھی پڑے گا کہ پرابلم کس جگہ سے ہے تو آپ لوگوں مولتا کہ آپ کسی فون کی پاپر آئیسی کوئی چھڑ دی آپ لوگ پوری پی سی بھی چیک کیجئے کہ کہاں سے پرابلن میں تھوڑا سا ایکسپیڈنس وغیرہ لیے اس کے بعد ہی آپ لوگ ایسے کسی پی سی پی کام کیجئے گا آپ لوگ اگر میرے چینل پہ پہلی بار آئیت چینل کو سسکرائب کرنا میرے ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر بھی جرور کر دیئے کسی ٹیگنیشن کے لیے جس سے ہر کسی کو ایسے ہی help مل جائے تو آج کے لئے بس اتنی thanks for watching this ویڈیو bye